بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ نظمیں ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس غزلیں ہیں پانچھے شائر حضرات ہیں جن کی ہمارے پاس دو دو غزلیں ہیں آج ہم نظم کے حوالے سے بات کریں گے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیپر کے حوالے سے بتا دوں کہ کس طرح جو ہے حصہ نظم میں سے پیپر بنتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہمیں اس میں سے جو ہے وہ اہم ہے جو ہمیں یاد کرنی ہے اور کئی چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو دیکھیں جب آپ نظم کی طرف آتے ہیں تو ایم سی کیوز جو ہے وہ نظم میں سے نہیں آتے اس طرح کہ نصر میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصر کا جو مطن ہے اس کے ایم سی کیوز بنتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو نظم ہے نظم میں جو شیع ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان شیعروں کو جو ہے ہم ایم سی کیوز کی صورت میں بھی یاد کریں یعنی شیعر جو ہے وہ ایم سی کیوز میں کنورٹ کر کے وہاں ہمارے پاس پیپر میں آ جائیں گے ایم سی کیوز ہیں ٹوٹل تو بیس نمبر کی ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں پر پانچ نمبر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ابھی تک وہ ہی سلے بس چل رہا ہے پانچ نمبر کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ نصر میں آتے ہیں نظم میں اور غزل میں مطن کے حوالے سے جو ہے وہ ایم سی کیوز ہمارے پاس نہیں آتے جب ہم ان کی گریمر پڑھتے ہیں یعنی جب ہم ردیف کافیہ پر جاتے ہیں مطلع مکتہ وغیرہ پر جاتے ہیں تو وہ ایم سی کیوز کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں جب ہم ان کی بات کریں گے تو وہاں میں آپ کو بتا دوں گی کہ وہ کس طرح ہمارے سامنے آتے ہیں اور کتنے نمبر کی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ حصہ نظم آپ نے ایم سی کیوز کے لیے یاد نہیں کرنا دوسرا ہمارے پاس question number 2 ہے جو تشریح کے حوالے سے ہے تشریح میں question number 2 میں دو حصے دیے جاتے ہیں ایک الف حصہ اور ایک بے حصہ اگر ان دونوں کی ہم بات کریں تو یہ 20 number کا question ہے لیکن اگر اس پارٹ کو الگ الگ ہم کر دیں تو الف حصہ کے 10 number ہو ہیں اور بے حصے کے 10 number ہیں یہ دونوں تشریح کے ہیں کس طرح تشریح کے ہیں کہ الف حصہ جو ہے وہ نظم کی تشریح پوچھی جاتی ہے کہ مدرجہ زیل اشار کی وہاں آپ کو بتایا نہیں جائے گا کہ یہ نظم کے شیر ہیں تو آپ نظم کی تشریح کریں سمپل آپ کو یہی کہا جائے گا کہ مدرجہ زیل اشار کی تشریح کریں آپ نے خود وہاں پر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ نظم کے شیر ہیں آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے بچوں کو کہ یہ نظم کے اشار ہیں انہوں نے نظم کی تشریح کرتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غزل کی ہیں تو غزل کی لیکن ویسے اگر آپ لوگ تھوڑا سا یاد رکھنا چاہیں تو question number 2 کا جو حصہ الف ہے وہ نظم کے اشار ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ نظم کی تشریح حصہ الف میں دی جاتی ہے اور اس کے نمبروں کی تقسیم بھی کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ دس نمبر کا ٹوٹل ہے لیکن چار چار نمبر کے دو شیر دیے جاتے ہیں نظم کے نظم کے چار چار نمبر کے دو شیر دیے جاتے ہیں اور دو نمبر جو ہے وہ آپ سے شائر کا نام اور نظم کا انوان جو ہے اس کے دیے جاتے ہیں وہاں پر بعض دفعہ نمبروں کی تقسیم اسی طرح لکھی جاتی ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نظم کا شیر ہے اور دو جب شیر دیے جائیں تو اس سے بھی آپ آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نظم کے اشاعر ہیں اور ہم نے نظم کے حوالے سے تشریح کرنی ہے اس لیے اہم ہے کہ ہم نظم کا نام بھی لکھیں یعنی نظم کا جو انوان ہے وہ بھی لکھیں اور شائر کا نام بھی لکھیں یہاں پر بے حصہ آجائے بے حصہ ہمیشہ غزل کے بارے میں ہوتا ہے غزل کی تشریح ہوتی ہے اور اس کی نمبروں کی تقسیم ٹوٹل نمبر اس کے بھی دس ہیں لیکن نمبروں کی تقسیم اس طرح دی جاتی ہے کہ تین شیر یہاں پر دیے جاتے ہیں تین شیر دیے جاتے ہیں ان تین اشاعر کی جو ہے آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے اور تین تین نمبر کے وہ تین شیر ہیں یہاں پر غزل کا کیونکہ نام نہیں ہوتا غزل کا عنوان نہیں ہوتا اس لیے ایک نمبر دیا جاتا ہے وہ ایک نمبر جو ہے شائر کے نام کا ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تین اشار جو ہیں وہ غزل کے ہیں اور دو شیر جو ہیں وہ نظم کے ہیں اس میں نظم اور غزل میں جو اہم کوسشن ہے وہ آپ کے پاس تشریحات کا ہی ہے اس کے علاوہ نظم میں سے ایک اور کوسشن آتا ہے وہ کوسشن نمبر فائف ہے نظم کا خلاصہ جس طرح ہم لوگوں نے سبق کا خلاصہ کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہم نظم کا بھی خلاصہ کرتے ہیں جب ہم تشریح کر لیں گے ایک آدھ نظم کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گی طریقہ تھوڑے سا بتاؤں گی تو وہاں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ خلاصہ کس طرح کرنا ہے لیکن یہاں پر صرف بات پیپر کے حوالے سے ہو رہی تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ نظم کا خلاصہ پانچ نمبر کا ایک کوسشن آپ کے پاس آتا ہے کوسشن نمبر فائف آپ کے پیپر میں ہے تو یہاں پر آپ نے نظم کا خلاصہ یاد رکھنا ہے جبکہ غزل میں کوئی خلاصہ نہیں آتا غزل کا اور کوئی کوسشن نہیں ہے غزل میں ہم نے صرف تشریحات کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے نظم میں ہم نے تشریح کے ساتھ خلاصہ بھی یاد رکھنا ہے جی بعض بچے جو ہے وہ نظم اور غزل کا فرق جو ہے وہ اتنا زیادہ بیان نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آیا یہ تو شائری ہے نظم بھی شائری ہے غزل بھی شائری ہے تو ہم کس طرح ان کو الگ کرتے ہیں کہ یہ نظم ہے یا یہ جو ہے وہ غزل ہے یا کوئی اور سنف ہے شائری کی تو اس کے لیے ایک دو باتیں آپ لوگ یاد رکھیں نظم کا نام ہوتا ہے نظم کا انوان ہوتا ہے اگر آپ اپنی بک سامنے رکھیں بک میں دیکھیں جہاں حصہ نظم لکھا ہے ہر نظم کے سامنے اس کا انوان دیا گیا ہے اگر وہ نات ہے تو نات کا انوان ہے حمد ہے تو حمد ہے حمد کا انوان دیا گیا ہے اگر وہ برسات کے حوالے سے ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی انوان ہے برسات ہے بارش ہے جو بھی ہے بارحال نظم کا ایک انوان دیا جاتا ہے شائر جب نظم لکھتا ہے تو اس کا انوان لازمی طور پر لکھتا ہے جبکہ غزل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا غزل میں کوئی نام نہیں دیا جاتا غزل کو ڈاریکٹ شیر جو ہے وہ اس کی صورت میں شروع کیا جاتا ہے یہ فرق آپ اپنی بک سامنے رکھ کر دونوں حوالوں سے جانچ بھی سکتے ہیں کہ آیا واقعی غزل میں نام ہے یا نہیں ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کی بک سامنے ہیں غزل میں ایسا کچھ نہیں ہے جبکہ نظم میں جو ہے وہ ہر ایک نظم کا عنوان بقاعدہ دیا گیا ہے دوسرا فرق یہ ہے جو نظم ہے نظم کا ہر شیر اپنے عنوان کی نمائندگی کرتا ہے دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نظم کا عنوان دیا یعنی اس کا ایک نام ہوتا ہے فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک نظم ہے برسات برسات نظم ہے اگر اس کا پہلا شیر جو ہے وہ بارش برسات سے سب کے ذہن میں بارش آتا ہے ایک منظر آپ کے ذہن میں جو ہے وہ آ جاتا ہے تو اس کا پہلا شیر پڑیں گے تب بھی وہ بارش کی ہی نمائندگی کرے گا دوسرا شیر پڑیں گے اس میں بھی کوئی نہ کوئی برسات کے حوالے سے ہی بات کی جائے گی تیسرا چوہتہ غرض آپ آخر تک چلے جائیں اس کا آخری شیر نظم کا آخری شیر بھی برسات کی ہی بات کر رہا ہوگا جبکہ غزل میں ایسا نہیں ہوتا جب آپ غزل پڑتے ہیں غزل کی تشریح کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ غزل کا ہر شیر جو ہے اپنا ایک الگ مفہوم رکھتا ہے اگر شائر جو ہے وہ کوئی غزل بیان کر رہا ہے اور اس کا پہلا شیر جو ہے وہ زندگی کی بے ثباتی کے بارے میں ہے فنا ہو جانے کے بارے میں ہے تو دوسرا شیر جو ہے وہ محبت کے بارے میں ہوگا محبت یعنی پیار حقیقی ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہوگا اگر وہ تیسرا شیر آپ اس پہ آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجازی کے بارے میں ہو ٹھیک ہے غزل یعنی کہ ہر شیر میں شائر جو ہے اپنا ایک الگ مفہوم بیان کرتا ہے اس پہ یہ پابندی نہیں ہوتی کہ اگر اس نے پہلا شیر جو ہے وہ محبت پہ شروع کیا ہے تو وہ اپنا آخری شیر بھی محبت پہ ہی ختم کرے گا غزل میں ہمارے پاس یہ پابندی نہیں ہوتی غزل میں شائر جو ہے وہ اپنا ہر شیر کا الگ مفہوم بیان کر سکتا ہے اسی لئے وہ اوپر نام نہیں دیتا کیونکہ وہ اس کا ہر شیر الگ الگ مفہوم کی نمائندگی کرتا ہے تو نام دینے کا کوئی جو ہے وہ فائدہ یا کوئی تک نظر نہیں آتی اس لئے ہمیں نظم کا جو ہے ہمیں نام ملتا ہے غزل کا ہمیں نام نہیں ملتا یاد رکھی گا شیر نظم کا ہر شیر اپنے نام کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ غزل کا ہر شیر جو ہے الگ الگ مفہوم رکھتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جب نظم اور غزل کی ہم لوگ تشریح کرتے ہیں تو نظم کی جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو شیر دیے جاتے ہیں نظم کے تو ہم ان کی اکٹھی بھی تشریح کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی پر ہے اکٹھی کریں گے وہ بھی آپ کے لئے بہتر ہے اگر آپ ہر شیر کو الگ الگ بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ الگ الگ بیان کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں شیر جو ہیں نظم کے آپس میں ایک دوسرے جیسا ہی مفہوم بیان کرتے ہیں اس لئے ہم ان کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں ہم اکٹھا ہی کرنے کو پسند کرتے ہیں جبکہ غزل کا جو ہے یہ آپ کی چوائس نہیں ہے غزل میں آپ نے ہر شیر جو ہے الگ الگ ہی بیان کر کے یعنی الگ الگ اس کی تشریح کرنی ہے اس کا مفہوم لکھنا ہے آپ اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے اکٹھا کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نمبر مل تو جائیں لیکن جو ایک question کی demand ہے کہ آپ نے اس کا اس طرح answer لکھنا ہے جب آپ اس demand پر پورا نہیں اتریں گے تو یقیناً آپ کا جو ہے وہ answer بھی اتنا زیادہ صحیح مانا نہیں جائے گا ٹھیک ہے آج کے لیے ہمارا یہی ہم next lecture میں جو ہے وہ پہلی نظم شروع کریں گے پھر میں آپ کو وہاں تفصیل سے بتاؤں گی کہ تشریح کیس طرح کرنی ہے اور شائر کا نام یا مفہوم بغیرہ کیس طرح لکھنا ہے